بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کے جانب علی امین گننپور لاہور جلسے میں وقت پر کیوں نہ پہنچے مریم اورنگزیب نے سوال اٹھا دیا پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج پورے لاہور میں وزیر اعلیٰ خبر پکتو خان کو ڈھونڈا جا رہا تھا ثابت ہو گیا کہ عوام فتنہ پارٹی سے بیزار ہو چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ علی امین نے اسلام آباد میں جو نظیبہ زبان استعمال کی تھی ایسے شخص کو کوئی گھر بھی داخل ہونے نہیں دیتا لیکن وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین ہے جو جلسے کی اجازت دے کر سادشی ٹولے کی مقبولیت عوام کے سامنے لیائی مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سوال ہے کہ علی امین گننپور آپ وقت پر کیوں نہیں پہنچے جیل میں بیٹھا شخص وزیر اعلی خبر پختوخہ کو کہتا ہے کہ جاؤ پنجاب پر حملہ کرو لاہور کی سڑک پر آپ کو کوئی کافلہ نظر آیا پنجاب اور پاکستان کی عوام نے ان کو مصد کر دیا مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ آئیں مریم نواز کے ساتھ ترچیکٹرس کی کسانکار کا مقابلہ کریں پاکستان کی عوام انتشار کی سیاست کو آج خدا حافظ کہہ چکی ادارہ آئینی حدود میں رہیں تو بہران ختم ہو سکتے ہیں فضل الرحمن بن بوسن میں میڈیا سے دفتگی کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ میں کسی کی بھی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں یہ غیر جمہوری چیزیں ہیں اگر یہ عمران خان کے دور میں تھی تو بھی خلاف تھا آج بھی خلاف ہوں میں سب سے رابطہ کر رہا ہوں میں سب کے پاس جا رہا ہوں سیاسی اور اقتصادی امن و امان کے لحاظ سے کمزوریاں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں امن و امان کے مسائل ہیں جبکہ ہر سطح پر عام شہری متاثر ہے اور یہ اتمنان بغش نہیں ہے ہمیں سب کو دوس سمت میں صحیح فیصلے کرنے چاہیے تاکہ ملک کو بہرانوں سے نکالا چاہ سکے مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ ادلیہ پوچ اور بیورکریسی کو اپنی آئینی حدود میں کام کرنا چاہیے اگر تمام آئینی حدود میں رہ کر کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف سے جو باتیں ہونی تھی ہو گئی آئینی ترمیم بارے ان سے پوچھیں جو لانے والے ہیں آئینی ترمیم دوبارہ لانے کے سوال پر ملانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ یہ تو ان سے پوچھیں جو آئینی ترمیم لا رہے ہیں جمعہ تلمہ اسلام کے سربرا نے کہا ہے کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا نواز شریف سے جو باتیں ہونی تھی ہو گئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آئین کے مطابق چلنا چاہیے ایف بی آر کا کرپشن میں ملوث افسران کا سراغ لگانے کے لیے ایجنسیوں کی مدد لینے کا فیصلہ سرائقہ کہنا ہے کہ چیئرمن فیڈرل بورڈ آف ریوینیو راشد محمود لنگریال نے ایف بی آر ہیڈکوارٹر میں سینئر ٹیکس افسران گریپ سیویٹین اور اس سے اوپر سے خطاب میں ایف بی آر کے نئے اصلاحاتی پلان کے اہم نقاط کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ غیر معمولی کارگگبی دکھانے والے افسران کے لیے اضافی مالی مرات کی منظوری لے لی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایف بی آر پہلے سے ہی اچھی کارگگبی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کو سہمائی بنیادوں پر مرات دے رہا ہے لیکن اب اس نظام کو مزید بہتر کیا جائے گا انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی قسم کی کرپشن کو برداشت نہیں کریں گے جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان افسران پر نظر رکھیں گے جو بدنوانی میں ملوث ہوں گے ان کو کسی طور پر نہیں چھوڑا جائے گا اور سخت کاروے کی جائے گی مقصوص انشیستیں کیس چیف جسیس پاکستان کی جارحانہ پالیسی ورقرار بارجلائی کی مقصوص انشیستوں پر مختصر حکم کے سات روز بعد چیف جسیس نے بطور سربراہ کمیٹی نے دو سینئر ججوں جسیس منصور علی شاہ اور جسیس منی بختر پر مسلم لیگ گنون کی نظر سانی درخواست کی سماعت پر زور دیا تاہم اکسیت نے ان کے ساتھ اتفاق نہ کیا بعد ازاد چیف جسیس نے نظر سانی درخواست کی جلد تاریخ مقرر کرنے پر اختلافی نوٹ میں اختریتی رائے پر تشویش کا اظہار کیا سپریم کورڈ کے سینئر ججوں میں اختلاف اس وقت دیکھنے میں آیا جب کمیٹی کے دو ججوں نے میٹنگ کے منٹس تبدیل کر دیئے ذرائع نے نیجی ٹربیون کو بتایا ہے کہ یکم اگس کی کمیٹی جلاس کے منٹس دونوں ارکان کی منظوری اور دسخط کے بغیر ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے چیف جسیس نے قبل از ایک سائز ایپ دوزہ پانچ پر جسٹس اتمین اللہ کے فیصلہ لکنے میں تاخیر پر سخت تشویش کا اظہار کیا تھا دونوں کے تعلقات مارچ میں اسلام آباد ہائی کور کے چھے ججوں کے عدالتی امور میں ایجنسیوں کی مداخلت سے متعلق خط کے بعد سے کشیدہ ہیں